موضوع بللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میں آپ کی اردو ٹیچر اگو اور پھر آپ سے مخاطب ہوں آج کا آئے ویڈیو پھر تکلاس کے بچوں کے لئے بنانے جا رہے ہیں جماعت پانچویں مضمون اردو موضوع کا نام ہے ریل گاڑی سفر نمبر 52 پیج نمبر 52 ریل گاڑی یہ نظم ایک ڈرامائی نظم ہے اس نظم میں بچوں کو ریل گاڑی بنانے کا طریقہ دکھایا گیا ہے پیارے بچوں پہلے میں بتاؤں گی آپ کو نظم کس سے کہتے ہیں نظم اشار کا ایسا مجبور ہے جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے اس کے لگوی معنی موتی پیرونے کے ہے نظم ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے تو پیارے بچوں نظم میں موزار کی کوئی قید نہیں یہ جو نظم ہے ریل گاڑی نظم یہ کانسر انساری نے لکھی ہے یہ ایک ڈرامائی نظم ہے اس نظم میں اس نے بچوں کو ریل گاڑی بنانے کا طریقہ سکھایا ہے پیارے بچوں آپ سب نے ریل گاڑی دیکھی ہوگی آج آپ دیکھتے ہو کشمیر میں پہلے ریل گاڑی نہیں چاہتی تھی اب یہاں بھی چلنے لگی ہے بارہ ملا سے کازی گھونٹا کیا سوپور سے بھی نکلتی ہے تو ریل گاڑی میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں ہم ہر ایک ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم سارے نظاریں گھرکیوں سے اچھی طرح دیکھتے ہیں تو پیارے بچوں جب آپ اپنے کلاس میں اس ریل گاڑی جو ہے اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے آگے بچے بچے آگے آگے بیٹھتے آگے پیچھے بیٹھتے ایک دوسرے کی کمر پکڑتے ہیں کچھ بچے انجن بن جاتے ہیں کچھ ڈبے بن جاتے ہیں سارے بچے ایک دوسرے کی کمر پکڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں موں سے دعاں چھوڑتے ہیں جس طرح ریل گاڑی دعاں چھوڑتے ہیں اسی طرح یہ بچے بھی موں سے دعاں چھوڑتے ہیں ایک بچے سگنیل arbeiten بن جاتا ہے جو ہاتھ میں جنڈی اٹھاتا ہے اور گاڑی کو چلنے کا اشارہ کرتا ہے تو ایک بچہ ٹی سی بن جاتا ہے جو ٹکٹ کی تلاشی کرتا ہے ایک بچہ گاڑ بن جاتا ہے گاڑ کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے وہ مو سے سیٹی بچاتا ہے اور سگنل دیکھ کے ہاتھ ہلا کر وسل بجاتا ہے تو ایک بچہ موٹر مین بن جاتا ہے وہ سب سے آگے بیٹھتا ہے جو گاڑی کو چلاتا ہے ریل جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے تو جب لال سگنل ہوتی ہے تو ریل روک جاتی ہے اور جب ہر ہی سگنل ہوتی ہے تو ریل چلتی ہے تو اسی طرح پیارے بچوں آپ بھی اپنے کلاس میں ریل گاڑی بنانا سا بچے مل کر سگنل مین ٹکٹ انجن سگنل ہرا ریل گاڑی میں پڑھوں گی آپ بھی دیان سے سنا ہو کے آگاڑی اور پچھاڑی آگاڑی کا مطلب ہے آگے پچھاڑی کا ہے پیچھے آہاں وہ کھیلے چھک چھک گاڑی بن جائے انجن کچھ بچے باقی سب بن جائیں ڈبے بائیں ہاتھ سے خوب جکٹ لو ایک دوجے کی کمر پکڑ لو دوجے مینس ایک دوسرے کی کمر پکڑ لو ڈائیں ہاتھ کو لاؤو محتق دعا اڑاؤو بک 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 لے کر اپنے ہاتھ میں ڈنڈی سگنل مین دکھائے جنڈی سگنل مین کیا کام کیا ہوتا ہے سگنل مین اس اشارہ کرنا بن جائے ایک بچہ ٹی سی پاسٹ کٹ کی کرے تلاشی تو ارے بچوں ٹی سی کا کیا کام ہوتا ہے ٹی سی ٹکٹ چک کرتا ہے اور سگنل مین کیا کرتا ہے جب گاڑی نکلتے تو وہ اشارہ کرتا ہے ملے گاڑ کی جس کو ڈیوٹی ہاتھ میں اپنے لے وہ سی ٹی پیارے بچوں جس کو گاڑ کی ڈیوٹی ہوتا ہے جو گاڑ ہوتا ہے ادھر ریل ریل ویسٹیشن پر اس کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سی ٹی بچاتا ہے دیکھ کے سگنل ہاتھ ہلائے مو سے اپنے وسل بجائے جب گاڑی چلنے کی سگنل آتی ہے تو سگنل مین کیا کرتا ہے وہ وسل بچاتا ہے گاڑ کیا کرتا ہے یہ سل بچاتا ہے پھر جو موٹر مین بنے گا سب سے آگے وہ بیٹھے موٹر مین کیا کرتا ہے وہ آگے بیٹھتا ہے انجن پر اور گاڑی چلاتا ہے ریل چلے گی رفتہ رفتہ تیز کبھی ہوگی آہستہ تو آپ کیا کرتے ہیں چک 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 چلے گی کبھی تیز کبھی آہستہ کون ریل گاڑی دیکھ کے سگنل رال رکھے گی ہرا نظر آیا تو چلے گی جب لال سگنل نظر آتی ہے تو ریل کیا کرتا ہے ریل رکھ جاتی ہے جب سہرا نظر آتی ہے تو جو موٹر مین ہوتا جو ریل چلاتا ہے تو وہ پھر گاڑی کو نکالتا ہے آئے گا اسٹیشن جب جب رکھ جائے گی گاڑی تب تک پیارے بچوں جب اسٹیشن آتا ہے تو ریل گاڑی وہاں پہ ہی رکھ جاتی ہے تو پیارے بچوں آپ اچھی طرح اس نظم کو یاد کرنا اب اس کے سوال جواب میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو لکھاؤں گی تب تک اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ